الحمد للہ الحمد للہ رب العلمین والعقبت للبتقین وعلى آلہی وآسخابہی وآتبائہی اجمعین اما بعد فرد باللہ من شعبان بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں پہلی بار آپ کے یہاں آنے کا اتفاق ہوا بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات بہت اچھے تعداد میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس مجمع کو قبول فرمائے اور برادر دریقت حضرت حافظ و خاری طیب صاحب کی حاضری کو رب قدیر شرف قبولیت سے مشرف فرمائے اور جو ان کے رفقہ ان کی معیب میں جا رہے ہیں سبوں کی حاضری قبول فرمائے ہم نے دیکھا ہے یہاں نقیب آزم ہندوستان کمر نظامت اور شمس نقابت حضرت اللہ ماں کمر صاحب کمر یہاں بیٹ کے نظامت کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے ایسے ہی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی مگر بہت افسوس آ رہا تھا کہ آج ہم کیا کرنے چاہیے ہم کو اور کیا کر رہے ہیں میں بڑی مشکلوں کے بات پہنچا میں آنے کے مزاج میں نہیں تھا مگر عزیز قرمی حضرت مولانا یابر القادری صاحب نے باہتا ہے جب حافظ و خاری طیب صاحب کا نام لیا تو بگئر آئے مہر رہا نہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں جو امام صاحب ہے الحمدللہ وہ ہمارے آرے ہیں اور ہم نے سوچا اسی بہانے کچھ گزرگوں سے بھی ملاقات ہوگی لیکن چلیئے کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا ایزان ہے ایمان ہے اتقاد ہے یقین ہے کہ جہاں اس قسم کی مجلسوں کا انخاد ہوتا ہے وہاں فرشتگان رحمت کا نزول اجلال ہوتا ہے اب دو چار بات ہم رہ گئے ہیں یہ لوگ بھی بڑی تیاری پہ ہیں کہ کب جلدی سے ختم کریں ہم لوگ بھاگے ہیں تو تقریب کبھی سن لیجئے گا صرف ایک چیز میں بتا دوں گا اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا آپ لوگ ہم کو تھوڑی دیر مرداشت کریں گے کیا ہے ابھی پہلی تقریر ہوئی تو یہ حال ہے یعنی جو کچھ ہے بولا گیا وہ سب عملی اعتبار سے دبایا جائے تو آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے ہوگے جا ارے بولو نا یار اللہ نے مو دیا ہے اچھا آپ دونوں حضرات ناراض ہیں کیا بولیے ہو سکتے ادھر ہی آجائے یہ کونہ میں آواز ہو سکتا ہے نہیں جائے اچھا خاری تیب صاحب اور ان کے اہلیہ آپ اور بھی تگر حضرات اچھا بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے عالم پیدا فرمائے جو اپنے والدین کو بھیجیں دربارے مصطفیٰ میں دربارے پر جلال میں بات ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں ہم کیا کریں لیکن ہم چاہ رہے ہیں ایک و نات شریف پڑھ کر کے میں بھی بیٹھ جاؤں تو آپ لوگ ایک بار محبت سے دروس شریف پڑھ لیجئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجی صاحب لوگ جا رہے ہیں شیر سوئیے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی خریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی خریب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ ترے عبیب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی خریب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ ترے عبیب کی بات ہے جیسے چاہے جیسے چاہے جیسے چاہے جیسے چاہے پہ بلا لیا جیسے چاہے جیسے چاہے پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جیسے چاہے جیسے چاہے پہ بلا لیا جیسے چاہے پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہیں سے دور ہے میرے غوث نے میرے خواہ در مصطفی کا پتا دیا نہ کہیں کہاں رہ گیا تھا میں یہ خوشہ نصیب کی بات نہ کہیں یہ دور ہے منزلیں حج بہارِ عرفانی کا خزانہ پیش کرتا ہے حج نعمتِ غیرِ فانی کا ایک اہم قریم نگینہ کا پیخام پیش کرتا ہے حج معرفتِ ربی کا چوہر دیتا ہے حج معرفتِ مصطفی کا باہر دیتا ہے حج جنت سے قربر کا پیغامِ احساس حج جہنم سے دوری کا نظامِ فکر حج کرنا ہروں کے بس کی بات نہیں درِ حبیب پہ جانا سب کی بس کی بات نہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا حج کا اعلان کردو حضرتِ ابراہیم نے کہا بارِ تعالیٰ یہ پیچ میں پہاڑ ہے ادھر آبادی ہے میں کیسے میری آباد جائے ربِ خدیر نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آباد دینا پہنچانا میرا پہنچانا ارے بولو محبت سے سبحان اللہ بولو آج کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے ہم کہتے ہیں بیرہم ابے کعبہ کس کے کس کے کس کے بولو نا غیر اللہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فریشتہ نے پانی پھٹھے ستھے کعبہ کی پہنائیس کر کے ربِ خدیر کے حکم سے بتا دیا کیوں؟ اس لیے کہ ربِ خدیر نے ارشاد فرمایا کہ میں روبِ خدیر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فریشتوں نے کہا کہ ربِ خدیر تصویر تصدیر کہنے کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں یہ روبِ زمین میں فساد برپا کرے گا یہ جھگڑا کرے گا یہ نظائی دنیا کا نظام پیش کرے گا ربِ خدیر نے فرمایا انہیں عالموں مالہ تعالیمون عزیزہانِ ملتِ اسلامیہ بات تبالت کے طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں اختصاراً لبو لہے کم میں مفہوم بتا کر کے گدر جانا چاہتا ہوں تو اس وقت جب فریشتوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم سے زیادہ محق وہ ہے جس سے ربِ خدیر پیدا فرما رہا ہے خلیفہ بنا رہا ہے تو اس وقت فریشتوں نے اپنی غلطی کا اپنی تلافی کے لیے ربِ خدیر کو راضی کرنے کے لیے رضا مندی ہے مولا کا جوہر لینے کے لیے رضا مندی ہے ربِ خدیر کا جوہر لینے کے لیے نوسمتِ فریشتوں نے عرصت کا جواف کیا تھا اور جواف کر کے ربِ خدیر سے معافی مانگا تھا اے بھرور بگارہ میں نہیں جاندہا تھا جو کھو جاندہا ہے اے ربِ خدیر ہماری غلطی کو خطا کو معاف فرما دے جو تیری شام 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 کیا ہے تو ربِ خدیر نے معاف فرما دیا عدیز ہانے بیلتِ اسلابیا فریشتے تو غلطی سے معاف محفوظ ہے غلطی سے خطا کرنے سے محفوظ ہے نگر وہاں جو ربِ خدیر کی باہرگار سے نظرِ تباؤت کا پیغام جو پھر 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 خلاف تو نہیں گیا بلکہ اس نے اپنا ایک پیغام رکھا کیا یہ پروردگارہ ہم لوگ تو کافی ہیں پس اتنی سی بات کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کوئی ہمارے پارا کوئی ایسا خطا نہیں تھا بیرحال اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا خلیفہ بنانے کے بعد جب حضرت آدم کو دھرتی پہ بیجا گیا ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے فراندیب کی سرزمین پہ جلوہ بار ہوئے اب حضرت آدم چلے کہاں چلے کہاں چلے یہاں کعبہ بننا ہوا ہے کہاں چلے جو زمین کی پوری دنیا کا ایک بیشوالہ ہی ہے حضرت ملت اسلامیہ اب ذرا سا بات پھر پڑتی چلی جائے گی کہ کعبہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی کسی نے کہا پندرہ مرتبہ کسی نے کہا دس مرتبہ کسی نے کہا پانچ مرتبہ اگر دنیا میں جاؤں تو بات بڑی جو ہے ہماری پیچیتیوں کے طرف آگے بڑھے گی مگر شورٹ کٹ کر میں یہ بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اس کے بعد حضرت شیس نے ابراہیم نے عزیزہ نے ملت اسلامیا اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ تعمیر پہلا کرنے والا وہاں پہت المعبور کا وہ فرشتے ہیں اور زمین پہ تعمیر کرنے والا پہلے فرشتہ کو وہ نقصہ دکھا دیا گیا پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اب ذرا سا بتاؤ جو غیر اللہ سے مدد مانگنا شر کے کہتا ہے جب کعبہ کا تناف کرتے ہو تو بتاؤ یہ شر کا تصمیر ساتا ہے جب کعبہ کا تناف کرو گے اب صفحہ مروہ میں جاؤ گے یہاں بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہوگا ربی جمع 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 گا تو وہاں بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا لازم آئے گا جب آپ کے دعا پڑھو کرو گے یہ بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو رہا ہے جب رکنے امانی کے سامنے میں جب آپ پھیر ہوگے وہاں دعا کروگے تو وہاں بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا لازم آ رہا ہے اس لیے کہ رکنے امانی کے سامنے ستر ہزار فریشتے رہتے ہیں کوئی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے وہ فریشتے امین کہتے ہیں جب امین وہ کہتے ہیں تو ہمارے خطاؤں کو اللہ معافہ اب وہاں سے چلے پورا ارکان حج کو دیکھا جائے تو غیر اللہ کی عطاؤں کی کرنوں کی اقاف ابے کوئی ایسا پہلو نکالو جس میں غیر اللہ سے استیانت نہیں ہے عزیزہ نے ملتِ اسلامیہ حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی آدمی کھر سے زیارتِ حرمین شریفین کے لیے نکلتا تو وہ جانتے ہیں وہ کتنے بڑے نیکیوں کے خزانے کا حفدار ہوتا ہے میرے آخا فرماتے ہیں کہ ایک اوٹ کے قدم رکھنے اور اٹھانے کے برابر ایک نیکی اس کو ملتی ہے اب بتاؤں ایک جو ہے پارس بنی کی دنیا سے جانے والا انسان کا بے جلال کا تباف کرنے جا رہا ہے اور جمالِ گمدِ خضرہ کی کرنوں سے اپنے خلب و نظر کی پھرتی میں ان خلافی کیفیت کا دفان پاپا کرنے جا رہا ہے بابوس کا کتنی نیکیوں کا خزانہ مرتب ہو رہا ہے قدم قدم پہ نیکیوں کی بہارے قدم قدم پہ حسنات کی بہاروں کا خزانہ کا حق دار ہو رہا ہے اب جانے والا جب جا رہا ہے حدیث شریفیں آیا جب کعبہ جلال پاپا پہلی نظر پڑے تو اس لکھ سے حادی کا حکم یہ ہے وہاں رک جائے اور دعا کرے اور جو دعا کرے گا خلوص و صلاحیت کے ساتھ نبی کی محبت کے چھاؤں میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما ہے اب بتاؤ یہ غیر اللہ سے مدد ماننا ہوا کی نہیں ہوا آج غیر کو اس لیے موقع ملا کہ گھر میں چوری اس وقت ہوتی ہے جب پڑو ساتھ دیتا ہے آج کلمہ خانوں نے ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی اولیاء کی شان میں گستاخی کی چانِ نبوبت میں توہید کا سولہ جب فالا پھڑکایا آپ خیار نے یہ دیکھا یہ دیوبندیت کی شکل میں یہ رافیت کی شکل میں یہ شیعہ کی شکل میں یہ غیر مخلدین کی شکل میں یہ گستاخیر آخر کی شکل میں تو جب یہ خود بٹے ہو گئے ہیں تو جو ہے یہاں تین سیطان کی شکل میں ہندوستان میں نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میرہ حال حال ارے یار یہ حاجی خاری طیب صاحب کا قدم چھووں اور ان کو محبت سے دیکھو ان آنکھوں سے مدینہ طیبہ کی کرنوں کی اس سے مالا مال ہوں گا ان آنکھوں سے گمبت خدرہ کا دیدار ہوگا یہ پاؤں چلے گا دیارے نبونی میں جب چلے گے تو الحمدللہ آپ ان سے کہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کا توفہ پیش کر دیکھو اور بیوان کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حدیث شریف کا محفور سنیے عبارت پڑھنے کا وقت نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے قربان کرنے کے لئے تو شیطان کھڑا ہوا اور جو ہے اس نے بیکانہ شروع کیا تو آپ نے سات کنکر مارا تو وہ مردو تھس گیا تھس گیا اس کے بعد پھر آگے بڑھا پھر اس نے بہکایا کہ تیرا باپ تجھے زبا کرنے لے جا رہا ہے تو آپ نے پھر سات کنکریاں پھیکی تو وہ پھر تھس گیا پھر تیسری اگا جو ہے کھڑا ہوکے بہکایا آگے چل کر کے تو پھر وہاں بھی سات کنکریاں ماری گئی اب ذرا سا کہلے نے دیا جائے آپ اپنے مفتی سے پوچھو ایک اسٹاک ہو کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور وہ رمیہ جمار نہ کرے تو حج کا حال کیا ہو تو کہیں گے کہ حج کی تمامیت کا تصور نہیں تقصیریت اور نقص کا نقص کے ایوب نمائک بلکہ تمامیت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے یہ واجبات میں سے بہرحال میں بتانا یہ جا رہا ہوں ابے شیطان کو کنکر کیوں مارتا ہے یہ ہمارے تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بولو راکھ سنت ہے تو جب سنت ہے سنت سے کہلہ پیدکتا ہے بعض لوگ سنت ہوا پڑھنے کریں کھلی فرق پڑھ کرتے ہیں باہر باہر جائے جبکہ حدیث شریف میں آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا مناہیا سنتی فقد ہلت لہ شفا تھی اس نے میری سنت کو زندہ کیا میرے لئے اس کی شفا تھی اب بتاؤ اب ذرا سا کہلے نہ دیا جائے کہ قاری طیب صاحب جو حج میں جا رہے ہیں یہ کبھی نہ کبھی محبت سے درود و سلام اپنے آقا کے حضور پیش کیا ہوگا اس لئے جاؤ اور عبادتوں کے لئے ضروری نہیں کہ مقبول ہو جائے مگر درود و سلام کا مقام ایسا ہے آپ چلتے رہو سوتے رہو بیٹھتے رہو محبت سے درود و سلام پھرتے رہو اگر میرے آقا کو یہ عدا پسند آگئی تو پھر اللہ کو دی یاد آگا عزیز حانم اللہ علیہ وسلم اب حج کرنے چلے کہاں چلے ایک انساری اور ایک سبسینے ایک ایسی حدیث کا مفروف پیش کر دے رہا ہوں کہ سارے حرکانِ حج آجا سننا چاہتے ہیں بولو بابلو تقریر آج نہیں کر رہا ہوں مفروف احادیث پیش کر رہا ہوں ایک انساری اور ایک سبسی میدانِ منا میں اُڈھیل پھڑوا لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو علمِ غیر نہیں ہے اب ذرہ سائی ہے ایک انساری اور سبسی گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میرے مصطفی کا جواب سنو میرے آخا فرماتے ہیں تم کیا پوچھو گئے تم جو سوچ کے آئے ہو اگر میں ہی بتا دوں تو کیسا ہے ارے بولو نا یا رسول اللہ تو انساری اور سبسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت بہتر رہے گا تو میرے آخا جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو تم لوگ یہ سوچ کے آئے ہو کہ مصطفی سے پوچھیں گے کہ حاجی جب گھر سے قدم نکھالے گا زیارتِ حرمین شریفین کے لیے تو کتنی نیکیاں ملے گی بولو ہے کی نہیں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ تم نے یہ سوچا ہے کہ صفا اور مروا کے درمیان صحیح کرنے میں کیا ثواب ملے گا رمیہ جمار کرنے میں کیا ثواب ملے گا صفا اور مروا کے بعد اب تواف کرنے کے بعد میں کیا ثواب ملے گا تواف کرنے کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقامِ ابراہیب کے پیچھے اس میں کیا ثواب ملے گا تو انساری صفیح بول ہے ہاں یا رسول اللہ ملے گا پھر تم نے یہ سوچا کہ قربانی کرنے میں کیا ثواب ملے گا رمیہ جمار کرنے میں کیا ثواب ملے گا تواف کرنے میں کیا ثواب ملے گا تو کہا کہ یا رسول اللہ سب اکی ہے یا حبیب اللہ ایک بھی ادھر ادھر نہیں آپ میں صحیح اب تو بولو نا محبت سے زمان اللہ اب اس سے علمِ غیب کا ثبوت کا اظہار ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سنو جواب سنو کہ جب کوئی زیارتِ حرمین شریف ہیں ایک کے رادے سے گھر سے قدم نکالتا ہے تو قدم ایک ایک قدم پر اُٹھ کے قدم رکھنے اور اُٹھانے کے برابر کی طرح جو ہے ایک نیکی ملے گی اور سنو کوئی جب کے غمبتِ حرم شریف میں پہنچتا ہے اور ثواب کرتا ہے تو اولادِ اسماعیل میں سے چار غلابوں کو حضاب کرنے کے طرح اسے اور سنو کہ جب کوئی دو رکھت نماز نہ کرے گا تو اس کو سبتر غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا اور سنو کوئی رمیہ جمعہ لے گا تو قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی اور ایک کنکریز کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائے گی اچھا یہاں پہ ایک حدیث آور آ رہی ہے سنو جائے گا آپ خاری طیب صاحب سے پوچھیں گے کہ سنیے ہر سال حج میں حاجی جاندے ہیں مگر کنکر ڈالا جاتا ہے تو وہ کنکر جو ہوتا ہے آخر کیا ہوتا ہے جمع ہوتے ہوتے تو احمالیہ سے بھی زیادہ ہو جانا چاہیے تو کہاں چلا جاتا ہے آخر کیا ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے اس کا بھی جواب ہم کو دے دیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو کنکری مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی گئی ہے اور جو مقبول نہیں ہوتی ہے ارے بولو یار محبت سے سبحانہ اللہ اب پھر تیسری حدیثیں کہاں میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جو ہے کنکر جو مارے گا تو اس کے بدلے میں اس کو نیکیوں کا خزانہ ملے گا اور وہی کنکر خدا کی بارگاہ میں کل ہم نور بنے گا اور نور بن کر کے ہمارے لیے صفات کرے گا ارے بولو یار محبت سے سبحان اللہ اب یہی سے اسملہ مترسس کہ جب کنکر نور ہو سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ جو ہے جو ہے اور جب کنکر صفات کر سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ جو ہے جو ہے اچھا جب کنکر کی بات آگئی تو اس سے بڑا کیا ہے پتھر حجرِ اسوط کو چھومیں گے یہ حجرِ اسوط حضرتِ آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے صفید حیض و نفاس والی عورت نے چھوچا کیا تو وہ کنالا ہوں اور ابھی جو گناہگار لوگ جاتے ہیں تو وہ گناہ کو کھشتے کھشتے سیاہی کے طبیز پردے جو ہے اس میں پڑھنے لگتے ہیں الحمدللہ یہ سناچید گناہگار یہ جب بکاروں میں آیا تو سب سے پہلے دوسرے ہی سال اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے دیار میں بلا لیا دو حضرتِ تو اس وقت مولانا قمر صاحب مولانا قاسم صاحب میں نے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگارہ آج میں بکاروں کی سرزمین میں مولویوں میں پہلی بار کیوں نے مجھے بلا لیا ہے اے پروردگارہ ہر عالمِ دین کو حافظ خاری کو غریب کو اپنے دردے پر کھالو تو اس کے بعد جو سلسلہ سروع ہوا قصد سرکھی ہر سال میں دیکھتا ہوں عالم جا رہا ہے ہاں سے جا رہا ہے مفتی جا اور میرا کچھ نہیں یہ میرے پیر حضر مفتی آزم ہند کے فیضان کا کمال ہے میں نے اپنے پیر حضر مفتی آزم ہند سے یہی کہا تھا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں پیر بابا کہ میں مولانا ہو جاؤں تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہاتھ رکھ دیئے چلو مولانا ہو جاؤں گے مشاہ اللہ اس کے بعد بات میں اور کچھ چاہیے اگر آج کے بچوں کے طرح ہنشیار رہتا تو کچھ اور مانگ لیتا مگر میں نے کہا نہیں حضور مجھے عالم منہ ہے اور مجھے دین کی خدمت کرنی ہے تو میرے آفید دوبارہ سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی اب یہاں سے مزاج مل گیا یا بریلی کا تاجدہ پرکار مفتی آزم ہنگ کی دعاوں میں یہ اثر جن کے طرف نظر ڈال دے تو فرسی ہے تو عرض سبanship ہالرے گھر رہا لوں اگر ناری ہے تو نوری اگر جہان کے بھی ہے تو چھلکی اگر عرضی ہے تو آسمانی اور اگر عرضی وہ صحت عرض سے تستث ارے بولو یار سبحان اللہ بولو تو لو نہیں سمجھ رہے بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں ادنا عالی ہو جاتا ہے اگر ڈھیل پھروہ رہتا ہے تو وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے اگر میرے پیر کی نظر پڑ گئی بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اجرنا بن کرو ازان دینا بن کرو اے نماز جو پڑھتے ہوتے ہیں امام کے بھی ہیں اچھا اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو اپنے ہاں خطنا ہوتا ہے بولیے بھائی ایک حدیث شریفی آدھا گئی سنا دوں ہم تو کہتے ہیں خاری طیب ساری ناخد یہ غیر اللہ کی محنتوں کا مجموعہ کا اثر ارے بولو نو یار سبحان اللہ مسلم شریفی حدیث ارے بولو نو یار بہت بسے سبحان اللہ یہ میرے پیر کے فیضان کی تجلی کام سے چل رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی نطفے پر بیالی سراتیں گزرتی ہیں اللہ فریشتہ بھیجتا ہے وہ فریشتہ جسم کا جند بناتا ہے چمرہ بناتا ہے گوشتے بناتا ہے کان بناتا ہے ناک بناتا ہے آنک بناتا ہے ماتھا بناتا ہے پیٹ بناتا ہے پیٹ بناتا ہے پاہ اب ذرا سا کہلے نے دیا جائے یہ پاؤں فریشتہ کے دریے یہ ہاتھ فریشتہ کے دریے یہ ناک فریشتہ کے دریے یہ آنک فریشتہ کے دریے یہ پیٹ فریشتہ کے دریے یہ سینہ فریشتہ کے دریے یہ کمر فریشتہ کے دریے اب اگر گیر اللہ سے تو ہاں کو جس میں سے نکال دو پاو کو جس میں سے نکال دو آنکھ کو نکال دو سر 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 زبان کو نکال دو سینے کو نکال دو بیٹ کو نکال دو ارے ڈھل پڑوا تو بچے گا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی خالد حسین صاحب قبلہ مصباحی میرے خالی صاحب دیکھا اللہ خبر صاحب کے آیا ہاتھ چم رہے میں نے اسے پوچھا یہ ہاتھ کیوں چم رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ دوستی ہو کے نہیں جانے ملانہ ہو کے کہ حاجی صاحب جب حاج کر کے آوے تو ان کا کپڑا چمنا چاہے ہاتھ چمنا چاہے کہے کو یہ اپنی گناہوں کو بخشوا کر کے آئے ہیں میں نے کہا اچھا ابے تور 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 ہم اسے عربی میں سمجھ لے ایسا یقیق یحوط فسلی مالی وساساسا فینہو مصدر ارے بولنا ہے سبحان اللہ دیکھو جاغو گے تو حدیث آتی رہی بریلی کے تاجدار کے یہاں سے فیضان کا چسمہ جانے محبت سے بولو سبحان اللہ ہاں 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 حدیث میں ہے کہ جب حاجی آوے تو مسافت کرو سلام کرو ہاتھ چمو تقبلہ ای بھائی بھی ہے تقبلہ ای بھائی بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کو بھی چمو میں نے کہا کیوں چمو کہا کہ یہ وہاں سے آ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے میں تو جنب سے آیا ہوں اور پھر ہم کو مدینہ تو جانا ہے چونکہ مدینے والے آکے کا صدقہ ہے کہ میں وہاں سے آیا میں نے کہا کہ تو ہاتھ چم رہا ہے اس کا نہ کاعیں نہیں یہ شفات کریں گے حدیث شریف میں آیا ہے حاجی چانتوں کی شفات کرے گا حاجی جتنے کی چاہے اللہ ہاتھ چھو لہمای شاہو حاجی جتنے کی چاہے اتنے کی شفات کر سکتا ہے من معنی کامین کا افادہ کر رہا ہے من معنی جلتہ باتا رہا ہے من معنی عمومیت کا افادہ کر رہا ہے اب یہ تاری تیت صاحب جب حج کر کے آوے چاہے تو پارس بانی والے کی شفاعت کروا دیں چاہے جہارکن کی شفاعت کروا دیں اگر ہو سکے تو بنگال والے کی بھی کروا دیں اور اگر آور ہو سکے تو بیہار والے کی بھی کروا دیں اور اگر ہو سکے تو یوپی والے کی بھی کروا دیں اب کہہ لے رہے دیا جائے آپ بولے جو غلط ہو سکتا ہے آپ بولے جو غلط ہو سکتا ہے ہمارا بولنا مہتمیل ست کو کس پہ ہوتا ہے مگر نبی کا بولنا نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے تمہیں یمتے کو انہما اللہ فہی یوہا نبی کا بولتے ہیں تو یہ خدا کے بھکے تو میں نے کہا اہمی ٹیل پنوا جب خاری طیب صاحب صفات کروا سکتے ہیں تو میرے گوث عاظم کیوں نہیں کروا سکتے میرے غریب نواد کیوں نہیں کروا سکتے سہدائے کرام کیوں نہیں کروا سکتے اہلے بیت جو بھی ہی کروا سکتے ہیں اور میرے مصطفیٰ پتا چلا پورا حج دیکھا جائے تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اتوار و سلیکے کا بھنڈا رکھا نگر اُڈھیل پڑوا کو کیا سمجھ میں رہا لیکھ حدیث اور بتا دوں کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں کعبہ اور جانے کے بعد مدینہ نہیں جاتا ہے گنگو چلا جاتا ہے مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جس نے میرے قبر کی زیارت نہیں کی گویا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا من لم یا ذرنی فقط جفانی جس نے میرے ہایا اور میرے قبر کی زیارت نہ کی تو اس نے ظلم کیا اور ایک حدیث بھی آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سارمی بعدہ وفا فی کان نمہ زارمی فی خیاب بولو نا یار سبحانہ علیہ وسلم یہ مسرکِ آلہ حضرت کا پیخام مصطفیٰ دے رہے کہ میرے پردہ کرنے کے بعد میری قبر میں اگر کوئی میرے قبر کی زیارت کے لیے آیا تو ایسا ہے ایسا ہے جیسے میری ظاہری زندگی میں وہ زیارت زیارت نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا عالم کا دیکھنا نبی کا دیکھنا نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا اور جو خدا کی زیارت کر لے تو پھر وہ جنت کا حق دار ہو وزیس آنے ملت اسلامیہ ایک حدیث آرم سنیے گا کیا حج کرنے کے لیے جائے مگر نبی کی محبت کے چھاؤں میں جائے ورنہی تو کچھوں نہیں وہاں ٹھینگا بھی نہیں ملے گا اس لیے نہیں ملے گا کہ اگر اغیار آنا جانا کرے ابھی جیسے جانا شروع کر دیا ہے یہودی سعودی بناہنے سعودی اصل میں ہو یہودی ورنہی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے پہلے جب ہم لوگ حجبے گئے وہاں لکھا ہوا ہے اندر جا نہیں سکتے ہو مگر اب سالیم نے اندر جانے کا علاوہ کر دیا ہے بہرحال میرے آخانہ جو پہلے فرمایا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے حیرت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر عزیز حانہ ملت اسلامیہ پاری تیف صاحب یہ کہوں گا کہ حج کرنے سے پہلے ہم اپنے لوگوں کی بارگاہ میں جائے اپنی غلطیوں کی تلافی کرے اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے اس کی پریشان حال کی پریشانی کی ازالہ کرے اگر کوئی یتیم کے مارے وہ یتیمیت میں سسک رہا ہے اس کے داگے یتیمی کے بیٹانے کے اسواب پیدا کرے کوئی بیوہ تلپ رہی ہے اس کی پریشان حالی کا ازالہ کرے اس لیے کہ اگر کوئی آدمی پڑوسی بھوکا ہے اور وہ حج کرنے جا رہا ہے اور اگر نہیں جا کر پڑوسی کی مدد کرے تو اس کو حج کا سواب کیا خیال ہے آپ کو تارین کے غرین باپ کے بارے میں مصرے کے بازار میں لوگ پہنچے ایک حج کرنے جا رہے ہیں پہنچے ہوتل میں تاجرین ٹھہرے ہوئے ہیں دکان گئے زاری و ضرورت کا سامان لینے چلے گئے مگر ایک حاجی جدر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نقاپو شاورت جو ہے خنزیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پھولے میں بھر رہے ہیں تو وہ حاجی صاحب سے رہا نہیں گیا دیکھتا رہا اب اس خاتل نے کا کیا اس کو لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر میں پہنچیا پہنچی اور پہنچنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ وہاں دیکھتی میں پانی گرم ہے اور بچے رو رہے ہیں سشک رہے ہیں اور اس میں دوستے ڈال دیا گیا پیچھے سے وہ حاجی صاحب دروازہ کھٹ کھٹ آئے آواز دی کہا کہا کہ بہنچی کیا معاملہ ہے کہا کہ چھوڑ دیئے ہیں آج تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہم گنکہ پیٹتے ہیں مگر ایک صحیح زادی کو دیکھو تکلیف کو چھپا رہی ہے اللہ جی سال میں رکھے یہ خوش ہے ہم لوگ اسی بے کچھ ہیں بہرحال اس نے بتا دیا کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے داغے یتینی ہمارے بچیوں پر چڑھا ہوا ہے اس لیے مجھے کچھ نہیں ملا تو یہ حرام کا گوشت مجھے لانا پڑا اس حج میں جانے والا حاجی نے اکا کیا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ یہ بند کرو اب بازار میں گئے حج کے اخراجات کے لیے جو روپے تھے سارے روپیوں سے مال خریدا کپڑا خریدا اور روپے پیسے لا کر کے اس کے گھر میں بھر دیا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرو مگر خدا کے واسطے یہ حرام آپ کو نہیں کھانا ہے عزیز حان ملت اسلامیہ اب وہ ہوتل میں ٹھہر گیا اب ہاتھی جانے والے ہاتھیں کو جا رہے ہیں بھائی بھی ہے کہ جب کیوں نہیں جا رہے ہو کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں عزیز حان ملت اسلامیہ مختصر یہ ہے گاؤں کے سارے لوگ حج میں پہنچ گئے اگر کوئی تواف کر رہا ہے تو جو وہاں بازار میں چھٹا ہوا حاجی تھا وہ بھی تواف کر رہا ہے بقام ابراہیم کے پیچھے نماز عدا ہو رہی ہے لوگوں لوگوں دیکھا وہ بھی نماز عدا کر رہا ہے کنکر پھیک رہا ہے تو وہ بھی کنکر پھیک رہا ہے رمی جمار کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے تواف افادہ کر رہا ہے وہ خوف ارفہ کر رہا ہے وہ خوف مزدلفہ کر رہا ہے پھر آنے کے بعد منا میں قربانی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے پھر توافہ افادہ کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے پھر مدینہ میں پہنچا وہ دیکھا کہ اس کونے میں وہ حاجیبی نبی کی بارگاہ میں سلام ارد کر رہا ہے اس موقع میں ایک اجنبی شخص نے درہم اور دنانیر کا ایک جھولا دیا اور کہا کہ یہ آپ رکھ لو آپ ہوتل میں ہمیں دے دینا عزیزہ نے ملت اسلامیہ وہ جھولا دیا ہے اب حجاج کرام چلے ہیں اب اسی بادار میں پھر گئے ہیں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ حاجی رو رہا ہے لوگوں نے کہا کہ تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے ارے کیوں ہم لوگ کے ساتھ آپ جو ہے غلط بولے ارے آپ کو تو میں نے دیکھا کہ ہر ہر جگہ آپ پر کھانے حجادہ کرتے رہے یہاں تک کے مدینے میں آپ نے یہ جھولا دیا ہے یہ دنانیر کا جھولا ہے یہ دراہیم کا جھولا ہے آپ حج کرنے کے بعد جھوٹ کیوں بول رہے ہو آنسو آگیا آنسو لتے لگتے آنکھ بند ہو گئی جمال مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا ارے بولے سبحان اللہ مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے کہہ کہ اے حدی تم نے میری اولاد کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آگئی کہ ابھی سے لے کے قیامت فرشتہ تیرے طرف سے حج کرے گا اور حج کا سوا ملتا تان 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 ت کرتا ہے حاج محابب کا پیغام پیش کرتا ہے ہمارے افتاری صاحب سے آپ اور بولے کہ جب آپ جائیں پہلے تو ہم لوگ عبام صاحب کے ذریعے سلام بھیجتے تھے مسجد سے حاجی صاحب اب تیارت میرا سلام پیش کر دینا قسم خدا کی اگر یہ سلام اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا تو ہم سموں کا بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ کہہ دیں حاجی صاحب کہاں جا کر کے دعا کر دینا کہ اللہ خلانہ خلانہ کو بھی بلالے جنہوں نے سلام عرض کیا ہے عزیز حالی ملتِ اسلامیہ بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے آج مجھے معلوم ہوا کہ عزیزِ گرامی حضرتِ مولانا مفتی جابر صاحب کے والدِ گرامی ہے یہ ہمارے عزیزوں میں سے ہیں اور ان سے تو بہت گہرا پرانا تعلق ہے انہوں نے نہ کبھی سنگھایا اور نہ کبھی کبھی آج ہم کو معلوم ہوا تو بے پناہ ہمارے قاری صاحب کو اپنے دربار میں بلا کر کے احسانِ عظیم فرمایا حج بہارِ عرفانی کا پیغام دیتا ہے کہ کعبہ میں سارے عرکانیں ہجادہ ہوتے ہیں مدینہ میں نہیں مگر مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت نہیں کی اس کو عالی حضرت نے ایک چملے میں بات تمام کر دی حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ میں نبی کی عظمت کا تقدس کا پرچم لہرائی جا رہا ہے کعبہ میں نبی کی عظمت کا میار کی پرچم کچھائی ہو رہی ہے اگر نبی نہ ہوتے تو کعبہ کا تقدس نہ ملتا اگر نبی نہ ہوتے آبِ سمزم کا تقدس کا میام 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 اگر نبی نہ ہوتے تو باہرِ جنت کا خزانہ دانا عجب آج میں پھر بیان کریں گے چونکہ حاجی صاحب کو جانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حاجی صاحب کو بائزت محبت سے بھیجنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم تو یہ نہیں بولیں واپس آنے کی اللہ کرے ہر عاشق کو وہاں آقا کی بارگاہ میں رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے یہ قصہ لطیفہ بینا تمام ہے جو کچھ بیا ہوا یا حضبات تھا استغفراللہ رب من کلی زمی واتوب علی اب آئیے کھڑے ہوں